ایک اور چنواتی کرونا کی اور دوسری چنواتی سیاست میں لگاتا راہل گاندی دے رہے ہیں مودی سرکار کو لیکن ایک تازہ بیان سے راہل خود گھرتے نظر آ رہے ہیں راہل گاندی نے پی ایم مودی کی صدام حسین اور گدافی سے تلنا کی ہے راہل نے کہا کہ چناؤں وہ ہی کرواتے تھے لیکن وہاں لوگ تنفر نہیں تھا کانگریس کے پوروڈھیکش راہل گاندی کا کیندو سرکار بی جے پی اور آرسز پر حملہ گزرتے وقت کے ساتھ اور تیکھا ہو رہا ہے اب انہوں نے کیندو سرکار کے ساتھ ساتھ بھارتی لوگ تنطر کو لے کر ایسا بیان دیا جس پر بڑا ویواد ہو سکتا ہے انہوں نے اشارو اشارو میں پی ایم مودی کی طلعہ صدام حسین اور گدافی سے کر دی اور بھارت کو ایراک اور لیبیا بتا دیا راہولک انٹیو کی دوران جو کہا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ایراک میں سندہ حسین اور لیبیا میں گدہ دافی بھی چناف کرواتے تھے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں لوگ تنتر تھا راہول نے کہا کہ چناف صرف یہ نہیں کہ لوگ گئے اور ووٹنگ مشین کا بٹن دبا دیا کون سا نیرےٹیب گڑھا جا رہا ہے دیشکی شاسن پرشاسن کی سبھی تنتر ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں نیائے پالے کا نشپکش ہے یا نہیں سنسد میں کن مددوں پر بحث ہو رہی ہے چناف کا سممند ان سے ہوتا ہے راہول گاندی کا ایتازہ بیان کچھ ویدیشی سنسطانوں کی طرف سے لوگ تنترک دیش کی نظریے سے بھارت کی ریٹنگ کم کرنے کے سوال پر آیا ہے حالانکہ وہ بہت پہلے سے ہی پردھان منتری ان کی پارٹی بی جے پی اور آر ایسیس کو کوستے رہی ہیں اور ان سب پر دیش میں لوگ تنترکی جڑے ہلانے کاروپ لگاتے رہی ہیں راہول اور کانگریس پارٹی کے انی نیتا پردھان منتری کی طلنا پہلے بھی ہٹلر جیسی شکسیت سے کر چکی ہیں سوا بھاوک ہے کہ راہول کی تازہ بیان پر بی جے پی کی اور سے بھی تیکھی پرتکریہ آ رہی ہوگی ٹوٹل نیوز کی لیتا رون کالرہ کی ریپورٹ